سلام علیکم آج کے دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ آن لائن پیسے کمائے تو آن لائن پیسے کمانے کے لئے ان کو طریقے کار نہیں پتا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پچیس ایسے طریقے بتاؤں گا جس کے اندر آپ آن لائن پیسے کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان پچیس چیزوں میں آتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ آن یور ویب سائٹ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو لوگ اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں بلوگز بناتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ رن کرتے ہیں دوسری کمپنیز کی تو ان سے وہ پیسے لے کر وہ ایڈورٹائزمنٹ جب رن کرتے ہیں تو ان کو پیسے ملتے ہیں یعنی کہ آپ ایک ویب سائٹ بنا لیں اور اس کے اوپر آپ دوسری کمپنیز کی ایڈورٹائزمنٹ چلائے اسے آپ کو پیسے ملیں گے یہ ہمارا فرسٹ طریقہ ہو گیا جسے ہم آن لائن پیسے کما سکتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ڈیزائن ویب سائٹ کر لیں ڈیزائنر بن جائیں ویب سائٹ کے کیونکہ لوگوں کو اپنی کوئی کمپنیز جتنا بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں ان کو اپنی ویب سائٹ لازمی چاہیے ہوتی ہے اپنے پروڈکٹس شو کرنے کے لئے یا پھر اپنی سرویسز شو کرنے کے لئے ان کو ویب سائٹ چاہیے چاہیے ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویب سائٹز ڈیزائن کر کے ان کو دینی ہے آپ ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنا سیکھ لیں اور وہ اس کو آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں آپ بلوگز کرتے ہیں یہ تھرڈ طریقہ ہے آن لائن پیسے کمانے کا بلوگز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کونٹیٹ رائٹنگ شروع کر دیتے ہیں جب لوگ گوگل پر سرچ کرتے ہیں چیزیں تو وہ چیزیں جو ہے جب وہ لوگ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے بلوگز آپ کے کونٹنٹ جب اچھا ہوگا تو جب زیادہ سے زیادہ آپ کے ویب سائٹ پر لوگ آنے لہیں گے اس کے اوپر آپ ایڈورٹیزمنٹ رن کرو گے اور اس سے آپ کو ارننگ شروع ہوگی آن لائن فور جو طریقہ ہے آن لائن پیسے کمانے کا وہ یہ ہے کہ آپ آن لائن ایک سٹور بنانے ٹھیک ہے کسی بھی جگہ پر بنانے فیس بک پر بنانے اسٹرگرام پر بنانے ٹھیک ہے یا پھر اس کی ویب سائٹ بنانے ٹھیک ہے اور آن لائن آپ گھر بیٹھ کر جو آپ کوئی بھی پروڈکٹس انلسٹ کر کے آپ اس کو آن لائن جو ہے وہ اور دوسری جگہ پر آپ ایزیلی سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈراب شیپنگ بھی شروع کر سکتے ہیں پانچمہ طریقہ ہے ڈراب شیپنگ کرنا اچھا ڈراب شیپنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ خریدنا نہیں ہوتا بلکہ کسی ویب سائٹ کے اوپر اپنا پروڈکٹ آپ ڈال لیتے ہو ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر جب اس کا آڈر آتا ہے تو آپ کسی اور کے تھرو وہ پروڈکٹ لے کے آپ ادھر سینڈ کر دیتے ہو تو یعنی کہ پروڈکٹ بہت ساری آپ اس پہ لگا سکتے ہو لیکن وہ پروڈکٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاہ جگہ سے ایزیلی مجھے آویلیبل ہو جائے گی وہاں سے جا کر پرچیز کر کے پھر اس بندے کو آپ ڈلیور کر دیتے ہو ٹھیک ہے اور آپ جہاں ممبرشپ بھی آپ آفر کر سکتے ہو کسی کو پیڈ جب آپ کا مطلب سٹور چل جاتا ہے آپ کی ویب سائٹ چل جاتی ہے تو آپ جو ہے لوگوں کو آفر کر سکتے ہو کہ آپ میری ساتھ ممبرشپ کر لیں اس سے بھی آپ ایسے کمال سکتے ہو یہ چھٹا طریقہ تھا اور ساتھوں طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سیکنڈ ہینڈ چیزوں کو پرچیز کریں اور سیکنڈ ہینڈ چیزوں کو جو ہے آن لائن لوگوں کی چیزوں کو سیل کریں یہ بھی ایک طریقہ ہے آن لائن آپ اچھی سے اچھی پکچرز بنا کر اپنی ایک ویب سائٹ بنا کر اس پر بھی سیل کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں جس کے اوپر آپ اپنی پکچرز سیل کر سکتے ہیں اور ایک پکچر کئی کئی ہزار لوگوں کو آپ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے نا فری لانسنگ کر سکتے ہیں مثلا آن لائن کوئی بھی آپ کو یا آپ کو پروگرامنگ آتی ہے تو آپ آن لائن بیٹھ کے یہ تمام اپنی سرویسز اور لوگوں کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور رائٹ آن لائن ریویوز بھی آپ آن لائن جو ریویوز لکھتے ہیں جیسے کوئی پروڈکس ہوتے ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے تو جب لوگ پروڈکس وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے نیچے ریویوز لکھے ہوئے آپ نے سر دیکھے ہوئے ہوں گے وہ ریویوز جو لوگ دیتے ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں موسٹلی تو آپ لوگوں کے جو ہے ریویوز دے کے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلا آتا ہے کہ آپ جو بکس ہیں جو بہت زیادہ جو ہے پاپولر ہیں بکس ان بکس کو آپ پی ڈی ایف فائلز کے اندر کنورٹ کریں اور ویب سائٹ کے اوپر اپنی ویب سائٹ بنائیں اور اس پہ ویڈی ایف فائلز کے اندر اپنی بکس ڈالتے چلے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ کی ویب سائٹ پر آئیں گے پھر اسی سے آپ کو انننگ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ جو ویلوگنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں جیسے اپنی اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ میں ادھر جا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں ہیلتھ کے بارے میں لوگوں کو بتانا اس کو ویلوگ وغیرہ کہتے ہیں یہ مطلب اپنی پرسنل ایکٹیوٹیز لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اس سے بھی آپ ایسے کمال سکتے ہیں ویڈیوز تیٹوریل آپ بنا سکتے ہیں آن لائن کورسیز آپ بنا کے سیل کر سکتے ہیں آئیس کام کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کونٹنٹ رائٹنگ کونٹنٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں جیسے بلوگ وغیرہ لکھتے ہیں کونٹنٹ رائٹنگ ہوتا ہے گھروں کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں گھر سیل کر سکتے ہیں بیش سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے آن لائن آپ ارننگ کر سکتے فرض کہ کسی بندے کے پاس گھر ہے اور وہ رینٹ پہ دینا چاہتے ہے تو آپ رینٹ والا جو گھر ہے وہ آپ آن لائن لگائیں گے جس کو رینٹ پہ گھر چاہیے ہوگا تو وہ رینٹ آپ سے رابطہ کرے گا تو اس طرح آپ آن لائن پیسے کما سکتے ہیں ہوگیا اس کے بعد آتا ہے آپ برینڈ ایبیسٹر بھی بن سکتے ہیں مختلف قسم کے برینڈ ہوتے ہیں ان کو اپنے برینڈ کے لیے بندے چاہیے ہوتے ہیں جو اس برینڈ کو لوگوں کے پاس جا کے متعاریف کرواتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں اگاہی دیتے ہیں تو آپ اپنی ویبسائٹ پہ اپنے فیس بک چینل پہ یا یوٹیوب چینل پہ آپ ایڈوٹیزمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپلیکیشن بنانا سیکھ لیں موبائل اپلیکیشن بنانا سیکھ لیں یا پی سی کے اوپر اپلیکیشن بنانا سیکھ رہے مختلف جو پروگرامنگ ہے اس کے تھو اے آئی کے ذریعے آپ کو اپلیکیشن بنا کے دے سکتی ہیں تو آپ ان کے طرح اپلیکیشن لوگوں کو بنا کے دیں جس سے آپ اولنائن ارننگ شروع ہو جائے گی جن لوگوں کو اپلیکیشن چاہیے وہ بنا کے آپ لوگوں کو دو گئے اور اپلیکیشن آپ کی سیل ہو گی جس سے آپ کورننگ ہوگی ٹھیک ہے اچھا انویس کریں سٹوک مارکنگ مارکیٹنگ کے اندر جو ہے نا جو سٹوک ایکچینج کا کام ہوتا ہے اس کے اندر آپ انویس کرتے ہیں اور اس سے آپ کورننگ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ سوشل میڈیا پر جو نا کسنٹ جو ہوتا ہے یعنی لوگوں کو مشورے دینا لوگوں کو مشورے دینے کے بھی چارجز لیے جاتے ہیں آپ ان لائن لوگوں کو اپنے مشورے دیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں جینئر ہیں یا آپ کوئی ٹیکنیکل بندے ہیں جو کسی کی پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں تو اس پرابلم کو سولف کرنے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں اور کسی کے لائف کوچ بھی بن سکتے ہیں کوئی شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں صبح روٹین سے کھاؤ پھئی ہوں کیا نہ کر ٹھیک ہے اور میرا شیڈول صبح سے شام تک کیا ہونا چاہیے تو اگر آپ کسی کو کوچ کرتے ہو تو اس جس سے ہم آن لائن پیسے کما سکتے ہیں شکریہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایک اندبانا نہ بولیں شکریہ